دوستو آپ نے کرکٹ میں بلے بازوں کو الگ الگ بلوں کے ساتھ تو کھیلتے دیکھا ہوگا جن میں کلر ویٹ اور شیپ کا کافی فرق ہوتا ہے ویسے تو یہ سب آئی سی سی کے رولز کے مطابق ہیں مگر ماضی میں کچھ ایسے بلے باز بھی گزرے ہیں جنہوں نے عجیب و غریب بلوں کا استعمال کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے ہی بیٹسمند اور ان کے استعمال کیے گئے عجیب و غریب بلوں کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکائب ضرور کریں کرکٹ کی تاریخ میں یہ بلے والی کنٹروورسی بہت پہلے 1771 میں شروع ہو گئی تھی اس وقت بیٹ کی چڑائی اور لمبائی کو لے کر کوئی رول نہیں ہوتا تھا اس وقت ایک کھلاڑی جس کا نام تھومس وائٹ تھا وہ تقریباً ایک فٹ چوڑا بیٹ لے کر گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے اتر آیا تھا وہ بلہ اتنا چوڑا تھا کہ سٹمپس کو پورے طریقے سے کور کر لیتا تھا اور اگر وہ بیٹ سٹمپ کے سامنے رکھ دے تو کوئی بھی بولر اس کو آؤٹ نہیں کر سکتا تھا جس کے بعد کرکٹ میں یہ رول بنا کہ بلے کی چڑائی سوہ چار انٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے دینس لیلی کا الومونیم بیٹ دوستو ویسے تو یہ کافی پرانا واقعہ ہے لیکن اس کا ذکر آج بھی ہوتا ہے یہ بات ہے پندرہ دسمبر 1979 کی جب آسٹیلوی ٹیم نے ٹیسٹ کے پہلے دن 238 رنز بنایا تھے اور اس کی آٹھ وکٹس آؤٹ ہو گئی تھے اور آسٹیلوی ٹیم کافی مشکل صورتحال میں نظر آ رہی تھی ٹیسٹ کا دوسرا دن جیسے ہی شروع ہوا تھا آسٹیلوی بیٹسمنٹ دینس لیلی لکڑی کے بیٹ کی جگہ الومونیم کا بیٹ لے کر میدان میں آ گیا اور اس وقت یہ لیگل تھا اور کوئی ایسا رول نہیں تھا کہ بیٹ لکڑی کا ہوئی یا لوہے کا لیکن جیسے ہی انہوں نے چند باز کھیلی تو آسٹیلوی کیپٹن گریک چپل کو لگا کہ اس الومونیم کے بیٹ سے بال بونٹی تک نہیں جا رہی تو وہ ایک لکڑی کا بیٹ لے کر آئے اور دینس لیلی کو بیٹ چین کرنے کا کہا مگر لیلی نہیں مانے اور اسی بیٹ سے کھلتے رہے مگر کچھ تیر بعد امپائر کو لگا کہ وہ لوہے کا بلہ بال کو ڈیمج کر رہا ہے یعنی بال کی شیپ بھی خراب ہو رہی تھی امپائر نے لیلی کو اس بیٹ سے کھیلنے سے منع کر دیا جس پر وہ کافی غصہ ہوئے اور بیٹ کو گراؤنڈ میں پھینک دیا دوستو آپ نے بھی یہ نیوز ضرور سنی ہوگی کہ بیگ بیچ لیک میں ایک بیٹسمن کالے رنگ کا بلہ لے کر کھیلنے آ گیا تھا اور یہ بیٹسمن کوئی اور نہیں ویسٹ انڈیز کا مشہور آر آرانڈر اینڈر رسل تھا لیکن کرکٹرز نے اس کی کافی مضاحمت کی تھی کیونکہ بلے کا یہ کالا رنگ بال کے رنگ کو بھی خراب کر رہا تھا جس پر کرکٹ ایکسپرٹز اور کھلاڑیوں نے بھی کافی تشویش کا اظہار کیا تھا اور ان بڑھتے ہوئے ایشیوز کی وجہ سے رسل کو اس بیٹس سے جلدی جان چھڑوانا پڑی یہ بیٹ دوزر دس کے آئی پیل میں پہلی بار میتھیو ہیڈن نے استعمال کیا تھا مینگوز بیٹ ایک عجیب شکل کا بیٹ تھا جس کا ہینڈل بڑا اور بلیڈ چھوٹا تھا یہ بیٹ ہارڈ ہٹنگ کے لیے بہت فائدے مند تھا اور میتھیو ہیڈن نے اس بلے کے ساتھ 43 باز پر 93 رنز کی ایک دھواندار ایننگ بھی کھیلی تھی لوگ کا ماننا تھا کہ اس بیٹ سے کرکٹ میں کافی بدلہ ہوائے گا کچھ کرکٹرز نے اس بلے کی حمایت بھی کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بیٹ ایک نارمل بیٹ ہے اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مگر وہیں کچھ کرکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ بیٹ ہارڈ ہٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے مگر ڈیفینس کے لیے یہ بیٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہے اسی وجہ سے اس بلے کا استعمال آہستہ آہستہ ختم ہو گیا کرس گیل کا گولڈن بیٹ کرس گیل کے اس گولڈن کلر کے بیٹ نے بھی ایک وقت کافی لوگوں کو حیران کیا تھا کرس گیل نے سب سے پہلے اس بلے کا استعمال آئی پیل میں ہی کیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیگ بیش میں بھی اس بلے کے ساتھ بیٹنگ کی تھی بے شک وہ اس بلے سے کچھ زیادہ اچھی اننگز تو نہیں کھیل سکے مگر ان کے اس بلے کو کافی پسند کیا گیا تھا مگر کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس بلے کے اندر میٹل لگا ہوا ہے یہ بلہ سپارٹن کمپنی کا بنا ہوا تھا اور اس پر گولڈن پینٹ کیا گیا تھا لیکن سپارٹن کے مالک نے اس میٹل والے الزام کو خارج کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بلہ صرف لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر صرف گولڈن کلر کا پینٹ ہوا ہے رکی پونٹنگ کا کاربن سٹرپ والا بیٹ سال دوزار پانچ میں اسٹیلوی کیپٹن رکی پونٹنگ بھی اپنے بلے کی وجہ سے کافی سرکھیوں میں رہے تھے پونٹنگ نے اس وقت ایک ایسے بلے کا استعمال کیا تھا جس کے پیچھے کاربن سٹرپ لگی ہوئی تھی ایم سی سی نے اس بات کی آئی سی سی سے بھی شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کاربن سٹرپ کی وجہ سے بلے میں ایکسٹر پاور آ جاتی ہے بعد میں اس بلے کی اچھے سے جانچ کے بعد آئی سی سی نے اس بلے پر پابندی لگا دی تھی اور پونٹنگ کو اس بلے سے کھیلنے سے منع کر دیا تھا پونٹنگ نے اسی بلے کے ساتھ دوزار چار میں پاکستان کے خلاف ڈبل سینچل بھی بنائی تھی تو دوستو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ان پانچ بلوں میں سے کس کے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لائک بھی کر دیا ہوگا